السلام علیکم حضرت میں محمد فقر الدین رزوی فروٹ مرچند پارڈی ناکپور مہراشت حضور قائد اہل سنت محافظ مسلک اعلیٰ حضرت حضرت اللہ مولانا سید محمد حسینی میاں مزبائی اشرفی وہ چیف ایڈیٹر مہانامہ سنی آواز صاحب سجادہ قدب رائچور کی بارگاہ میں ایک سوال عرض حضرت کہ کچھ روزوں سے ایک اشتہار گردش کر رہا ہے جس میں منانی میاں صاحب نے حاشمی میاں صاحب کو عرص رزوی کی دعوت دی ہے تو ان کا جانا درست ہے یا نئی حضرت بریلی شریف واضح فرما دے وعلیکم السلام آپ نے سوال کیا ہے اس سے پہلے بھی مجھے پتا چلا کہ منانی صاحب نے حاشمی صاحب کو دعوت دیا ہے ہمارا اختلاف حاشمی سے مذہب کی بنیاد پر دین کی بنیاد پر ہے یوں ہی چلتا پھرتا اختلاف نہیں ہے انہوں نے کس کی کس کی توہین کی ہے وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اور منانی میاں خوش و حواظ کو قائم رکھ کر اب یہ سنیں کہ حاشمی صاحب نے کس کی توہین کی ہے اگر خوش و حواظ غائب نہیں ہوئے ہیں خوش و حواظ قائم ہیں تو دل جبی کے ساتھ جو ہنا اب سنیے لکھتے ہیں وہ سرکارِ آلہ حضرت کی شان میں گستاخیاں کی انہوں نے زبردست گستاخیاں کی اس کا کوئی جو ہنا سمجھ لیجئے معافی کا کوئی لفظ ہی نہیں استعمال ہو سکتا لکھتے ہیں وہ حاشمی صاحب آلہ حضرت فاضلِ بریلوی مرتقبِ حرام اور حکمِ فخہ کافی رہیں کیا حاشمی صاحب آپ کی غیرت گوارہ کر رہی ہے آلہ حضرت کو کافر کہیں آلہ حضرت کو مرتقبِ گناہ مرتقبِ حرام کہیں کیا آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا کیوں ایسا اینے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بچپنا پھر سے لوٹ آئے آپ کے اندر اور یہ جو میں نے ابھی حوالہ دیا یہ پڑھا ہے عبارت یہ اختری مذہب صفح پچیس کی عبارت ہے اور پھر لکھتے ہیں آلہ حضرت فاضلِ بریلوی میں بھی بری عادت تھی اس لیے احتراز لازم ہے بچنا لازم ہے وہ کہتے ہیں اور اختری مذہب صفح پتیس میں انہوں نے یہ بقواز کی ہے آلہ حضرت کو لکھا ہے کہ آلہ حضرت میں بھی بری عادت تھی اور ان سے احتراز لازم ہے منہ نیمیاں برداش کریں گے اس کو آپ کا ہوش آپ کی ہوش سلامت ہے تو سنیے خوب سنیے ابھی بہت آنے والا ہے لکھتے ہیں مسئلہ کے آلہ حضرت بدعت ہے کچھوچوی تقریر مسئلہ کے آلہ حضرت چھوڑ دیا جائے جب بھی اہل سنت اہل سنت پہ باقی رہتا ہے کچھوچوی تقریر آلہ حضرت لکھتے ہیں دیکھئے ہمت کر کے درہ سنیے لکھتے ہیں ہاشمی میاں آلہ حضرت اردو زبان کے مسلم اساتذہ میں سے نہیں آلہ حضرت کو لکھا ہے کہ مسلم اساتذہ میں سے نہیں تھے آلہ حضرت اس اساتذہ اساتذہ جو تھے وہ کون تھے آلہ حضرت سے یعنی آلہ حضرت کو اتنا گھٹایا اتنا گھٹایا کہ وہ مسلم اساتذہ سے نہیں تھے اور مسلم اساتذہ سے کون تھے زاؤ داغ غالب مومن حالی جیسے شورہ ہیں اور آلہ حضرت کو گھٹا دیا ان کی شان میں استاذ العلماء ہونا آرہے اور اہل زبان ہونا آرہے آلہ حضرت عرف و لغت زبان وہ بیان سے ناواقف تھے لفظ کبلی صفحہ اکاون آلہ حضرت اردو زبان کے بعض الفاظ سمجھنے سے آجز تھے آجز ہیں اور ان سے چہرہ کا ہم مانا لفظ نہ سمجھ پانے کی زبردست چوک ہو گئی آلہ حضرت نے زبان و بیان عرف و نغت سے ناواقفیت کے بنیاد پر جو فتاو دیئے ہیں وہ قابل اعتبار اور غلط ہیں جناب اگر یہ ایمان لیا جائے جناب مننہ نیمیان اہل دیاء بنا پر جو آلہ حضرت نے تکفیر کی اب اس کا کیا ہوگا وہ بھی تو غلط پائیں گے غلط قرار پائیں گے آلہ حضرت نے جو فتاوے دیئے ہیں اکابر علماء دیوبند کو اور اس کا کیا ہوگا آلہ حضرت کی ذات کو بطور سنت پیش کرنا خود آلہ حضرت کی تعلیمات کے خلاف لفظ کملی سفے انسٹ آلہ حضرت نہ معصو ان الخطا ہیں نہ منسوس من اللہ اور نہ ہی تحقیق اور تفقید کی آخری کڑی آلہ حضرت تحقیق کے آخری کڑی نہیں تھے بلکہ یہ حاشمی صاحب اپنے آپ کو لکھے ہیں کہ ہم آخری کڑی ہیں تحقیق کے تحقیق حاشمی سفے چیالیس مسئلہ مشرقی زوم صفے چھے مسنم یا نے لکھا ہے آلہ حضرت کی ہر بات کو حق ماننا حق پر ماننا ہی ساری الجھنوں کا سبب ہے مشرقی زوم صفے چھے یہ مان لو کہ آلہ حضرت کی بات کبھی حق پر ہوتی ہے کبھی نہ حق ماذ اللہ مشرقی زوم صفے چھے آلہ حضرت کی جو علمی اور تشدید کارنامے ہیں اس کی زبان اور بیان سے کوئی لگاؤ نہیں مشرقی زوم صفے چار اس طرح سے بکواس اس قدر بکواس ہے اس قدر بکواس ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ کہاں تک پڑھا جائے کہاں تک سنایا جائے اب سنیے صاحب آور بید آلہ اغواز یعنی غوث کی جمع اغواز اغتاب قطب کی جمع اغتاب مشتہدین مجددین اولیاء کاملین علماء دین ہمارے خاندان کے غلاموں میں ہیں غوث عظم ان کے خاندان کے غلام تھے خاجہ مہیندین چیشتین کی خاندان کے غلام تھے بڑے بڑے سادات اولیاء کرام ان کے خاندان کے غلام ہیں حشمتی سور ندائی اہل سنت چودہ نومبر انیس چورن خلیفہ مختار احمد صاحب سرکار کلان جسے ہی کہتے ہیں تاجدار اہل سنت مفتی آزم کی شان میں بس زبانیاں کی ہیں گساخیاں کی ہیں اگر مفتی آزم سے یہ مسکورہ کرمہ تزغیر صابر پاک کے لئے بطور تحقیر استعمال کی ہیں تو وہ کافر ہیں اگر بطور محبت استعمال کی ہیں تو وہ مولانا مصطفی رضا سخت ممنوع حرام کے مرتقب ہیں لفظ کملی صفح 66 چندے کے فیوز و برکار سے مال مال ہونے کے لئے مفتی آزم ہن کے میلاد اور ولادت بنانا ضروری ہے لفظ کملی 66 یعنی ان لوگوں نے اتنی حد کر دی شارہ بخاری کی توہین کر رہ مفتی شریف الحق کی جہالت انوان ہے میں نے جاہل کو فقہ الاصر لکھ دیا لفظ کملی صفح 11 مفتی شریف جہلا میں ہے جو جاہل ہو اسے میں نے نائب مفتی آزم استاذ الاساد فقہ الاصر اور نجانے کیا کیا لکھ دیا اب کسی جاہل کو فقہ الاصر نہیں لکھوں مفتی شفیق کو توبہ کرنے چاہیے جنہوں نے غلط فتوہ دیا ہے لفظ ایک عملی صفح 64 مفتی شریف مفتی بدر الدین مسخرات کی گلمبی فہرت لے کر میدان میں آگئے مفتی شریف کو آلیم کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے لفظ ایک عملی صفح دس مفتی شریف جہلہ میں شریف ہو گئے لفظ کملی صفح دس نائب مفتی آزم استاذ الاساتذہ اہل سنت کی عظیم شخصیت پر اہل کچوچا کے رکیق حملے دنیا سنیت برداشت نہیں کر سکے گی اہل کے چوچا کو ان بدتمیزیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا نورانیمیہ آپ کا کیا خیال ہے آپ کے زوم میں ہیں اس بڑی گستہ خیال کرنے کے بعد حاشمی کے چرنو میں جا کر سر کو جھکا دیا پہلے مدنیمیہ کے چرنو پر سر جھکا دیا کہا غیرت مر گئی آپ کی غیرت کہا مر گئی غیرت اگر زندہ ہوتی تو اس قسم کی حرکت نہیں کرتے غیرت مر گئی ہے آپ کی آئیے واپس آجائیے ان سب چیزوں سے واپس آجائیے حاشمی کو چھوڑ دیجئے مدنی کو چھوڑ دیجئے ان کے خرافات بہت ہے میری کتاب میری کتابیں حدیعہ حاشمی حدیعہ حاشمی پڑھئیے اور مخالات حسینی پڑھئیے اور دیگر میری سننی آواز پڑھئیے کہاں ہوش ہے آپ کے میں تو خبر لینے والا ہوں آپ کو چھوڑوں گا نہیں جس جگہ بچ کر جائیں گے وہیں پر آپ کو چھوڑ جائیں گے میں تو جو پیدا ہی اسی لئے ہوں جا آپ لوگوں کی خبر گیری کروں آپ لوگوں ہاشمی کی خبر گیری کروں مدنی کی خبر گیری کروں جو شکایت ہیں جو جو غداریاں جو کر رہے ہیں ان کی شکایت لے کر ادھر ادھر پھر رہے ہیں ان کی خبر گیری کرنے کے لئے پیدا ہوا ہوں برا مہربانی میری آخری گزاری ضرور ہے کہ مننانی میاں چھوڑ دیجئے مدنی میاں کو چھوڑ دیجئے اور آلہ حضرت کا ڈنکہ بجائیے کس کو کس کو آپ نے ہاشمی نے بتمی جی نہیں کی بہت لمبی کتاب ہے میرے کتاب ہے میرا سننی آوار اگر آپ کو معلوم کرنا ہے میرا سننی آوار ناکپور نومبر دسمبر انیس سو چھوڑ دیجئے انیس سو چھوڑ آواز اگر آپ کو ضرورت پڑی تو اس کی فوٹو کپی بھیج شکتا ہوں اگر ہوش ہے آپ کو تو چھوڑ دیجئے ورنہ تباہی اور برباد آپ کی اوپر مسلط ہو چکی ہے کہیں جائیں گے نہیں چھوڑے نہیں جائیں گے کہیں بھی جائیں چھوڑے نہیں جائیں اور آپ کا پیسہ کیا جائے گا فوراں توبہ کر کے واپس آئیے توبہ کیجئے آپ کے اوپر توبہ لازم ہے توبہ کر کے واپس آئیے آلہ حضرت کا جھنڈا پلند کیجئے آلہ حضرت کے پوتے کے بیٹے ہوتے ہیں آپ کہاں شامل ہو گئے آپ کس میں شامل ہو گئے ان سب کو چھوڑ دیجئے واپس آئیے ورنہ جہالت مسلط ہو چکی ہے آپ پر جہالت مسلط ہو چکی ہے علم جا چکا ہے اب علم کو واپس لانا ہے تو ان کو چھوڑ دیجئے محنت کیجئے علم میں محنت کیجئے آلہ حضرت کی کتاب کتاب کا بغور مطالعہ کیجئے نیک بنیئے ورنہ ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں جہاں بھی آپ جانگے آپ کا دامن ہوگا ہمارا ہاتھ ہوگا چھوٹ نہیں سکتے بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالی آپ کو توفیق خطا فرمائے